السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ شہب بھائی کے سارے کام انشاءاللہ آسان ہوتے جا رہے ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے دیکھیں کچھ بھائی سوچتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہے ایسے ہی کہہ رہے بھائی میں اوپر اوپر نہیں کہتا جو بات مجھے سننے میں ملتی ہے جو اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے ہم وہ ہی بتاتے ہیں دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں آج ویڈیو شروع کرنے سے بہلے چھوڑی سی گزاری سے چینل پر پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور ویل ایگن کا وڈن دو آ دیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی پاکستان کی طرف کم نکلیں گے میرے پاس اپ ڈیٹ آئی ہے ایک بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو شہاب بھائی پاکستان میں ہوں گے ٹھیک ہے ایک بھائی نے ہمیں فون کر کے بتایا اب اس نے جو بتایا ہے وہ اپ ڈیٹ اس طریقے سے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں ابھی تو شہاب بھائی وہی رکے ہوئے ہیں امریسر کے زلہ امریسر کے خاصہ گاؤں میں رکھے ہوئے آفیا کٹسی سکول میں لیکن کچھ بھائی کہتے ہیں بھائی جب لسی آپ بھائی چلیں گے تب ویڈیو بنانا یار ایسا کیوں کہتے ہیں میرے بھائی میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں روزانہ اور جو بھی کچھ چھوٹی موٹی بات مجھے سننے کے لیے ملتی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میرے عزیزوں تو چلیئے میں آپ کو بتا دوں آج ہمارے بھائی نے فرمائیس کی ہے کلام کی اور بہت ساری جگہ سے اس کلام کی فرمائیس آ رہی ہے پہلے میں کچھ مقتصر سی بات بتا دوں بریلی شریف جی بریلی شریف میں فتہ گنج ہے اور فتہ گنج سے ہمارے محمد ننے رضا ہے اور ان کی فرمائیس ہے مدینے کا سفر ہوں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ ٹھیک ہے تو محمد ننے ہے عبدالقادر صاحب ہیں اور سانو رضا ہیں عارف رضا ہیں واجد رضا ہیں آقل رضا ہیں اور آقل رضا کے بعد مشاہد بھائی ہیں اور صادق رضا ہیں تو یہ سب بھائی ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ ساتھ اتر پردیس کے ڈشٹک گازی پور سے ہیں گازی پور سے ہیں محمد زاکر بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں فون کیا پوشٹ سید پور ہے ان کا سید پور کے رہنے والے لیے میں تو سید پور سے ہیں اور غازی پور ڈشٹک ہے اتر پردیس کے ہیں اور محمد زنیت کے ساتھ ساتھ ساجیہ پربین ہیں تو تمام ہی ہمارے بھائیوں کی ہماری بہنوں کی فرمائش ہے تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ پہلا شہاب بھائی کی ڈیٹیل دن لیں کہ شہاب بھائی انشاءاللہ تین سے چار دن میں پاکستان کے اندر ہوں گے یہ ڈیٹیل ہمیں ملی ہے ہمارے ایک عبدالبھائی ہیں جو عبدالبھائی نے ہمیں فون کیا تھا میں اس کو ریگورڈنگ نہیں کرویا تم آپ کو ریگورڈنگ بھی سنواتا بولے کہ آپ ٹینسن نہ لو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی تین سے چار دن میں پاکستان میں ہوں گے باقی آگے کی اپ ڈیٹ جو آئے گی آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ تو آپ لوگ دعا کریں کہ یاڑ جو یہ بات سننے میں آئی ہے کہ سچ ہو جائے اور انشاءاللہ تین سے چار دن میں شہاب بھائی پاکستان کے اندر انٹری کر لیں کیونکہ دوستو عزیز ساتھیو آپ کو جانتے ہوں گے کروڑوں دعائیں شہاب بھائی کے ساتھ اور ہاں میں نے گلا آپ سے بتایا تھا ایک بھائی نے اتنا فون پر روئے تھے وہ اس بات کو سن کر کے دیکھیں پتہ نہیں کس کی دل سے آہا نکلی دل کی دعا نکلی اور وہ قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں اور شہاب بھائی کا جو ویزے کا معاملہ تھا وہ انشاءاللہ تعلق کلئر ہو گیا اب اس پہ بھی تھوڑے بہت اگر معاملہ ترہ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی صاف سترے ہو جائیں گے انشاءاللہ شہاب بھائی جلدی پاکستان میں انٹری کریں گے جی ہاں یہ جو خبر ملی ہے تین سے چار دن کی یہ بلکل صحیح خبر ہے اور باقی میرے عزیز ساتھیو میں بھی آگے کوئی آگے کا کچھ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا میرے عزیز ساتھیو تو انشاءاللہ بس آپ دعا کرتے رہے کہ ان تین چار دنوں میں ہی شہاب بھائی انٹری کر لیں پاکستان اور باقی بھائی جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتا دی جائے گی آپ ہمارے چینل سے چھوڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ایک بات یہ سکرین پر نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر میرا نہیں ہے اور نہ ہی ہے نمبر سیاہ بھائی کا یہ نمبر آئی رویدک دبا کی کمپنی کا نمبر ہے جن بھائی کو ضرورت ہو اس معاملے کی تو وہ اس نمبر پر کول کریں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی ہے نمبر سیاہ بھائی کا ہے تو چلی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو کلام پیش کیا ہے آج اتنا پیارا کلام ہے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والا اگر پسند آئے تو دعاوں سے نواز ہے اور ہاں آخری میں کلام سنانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نماز کی دعوت دیا کریں انشاءاللہ بڑا سکون ملتا ہے مجھے جب کوئی مجھ سے نماز کی دعوت دینے کے لئے کہتا ہے اور میں آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں تو ان بھائیوں کو بڑا سکون ملتا ہوں خوش ہوتے ہیں وہ تو آپ نماز پڑھیں میرے دوستو آپ کے زندگی سوڑ جائے گی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں دوسروں کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آئیں مطلب اپنا اخلاق اچھا کریں اپنا کردار اچھا کریں انشاءاللہ تعالی اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر سفقت کریں اپنا اخلاق اتنا اچھا اتنا صاف سترہ بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی دوسرا والا کوئی انسان کوئی دوسرا والا سمجھ رہے ہوں گے کوئی غیر مسلم بھی دیکھ کے کہے کہ یہ مسلمان ہے دیکھ کتنا پیارا ہے مسلمان مسلمانوں کی تو یہ شان ہوا کرتی تھی میرے عزیزوں کہ میں نے سنا علماء کرام کی زبانی کوئی غیر مسلم کہیں باہر اپنے رستہ داری میں کہیں نہیں جاتا تھا اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تو وہ اپنے گھر کی چابی اپنے غیر مسلم بھائے کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں دیکھ کر جاتا تھا کیونکہ مسلمان اتنا سچا اور اچھا تھا لیکن آج کا مسلمان بس یہی رہنے دو میرے دوستو اللہ سب رحم فرمائے میرا پروردگار چلیے میں دعا کرتا ہوں سب کے لئے اللہ رب العزت ہر مسلمان بھائی بہن کی نیک جائز تمنہ پوری کرے اللہ رب العزت آپ سب کی ہمیشہ ہر پریشانی دور کرے آپ کو ہمیشہ اللہ رب العزت خوش رکھے تو چلیے کلام سنتے ہیں ویڈیو لمبا نہیں کرنا آج کا مقتصر سا ویڈیو بنایا ہے تو آج میں آپ کو کلام سناتا ہوں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اور انشاءاللہ دعا کرنا کہ میں کل کو آپ کو رویل اول شریف کے تعلق سے میرے نبی کی آمد کے تعلق سے کل کو میں آپ کو کلام سنا ہوں آج میں یہ فرمائس کئی بہت سار بھائیوں بہنوں کی فرمائس ہو گئی تھی اس لئے میں اس کو پڑھا رہا ہوتا چلیے سنتے ہیں مدینے کا سفر غیر اوڑ میں نمدیدہ نمدیدہ زبی افسردہ افسردہ قدم لگزیدہ لگزیدہ زبی افسردہ افسردہ قدم لگزیدہ لگزیدہ سنے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بیت ہے با چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے تیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ مدینہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب بھی افسردہ افسردہ قدم لگزیدہ 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 پیچیدہ 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 مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب بھی افسردہ 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 قدم لگزیدہ لگزیدہ اور سنے غلامانِ محمد دور سے پہنے جانے جائیں گے غلامانِ محمد دور سے پہنے جانے جائیں گے دلیں گربی دا گربی دسر شوریدہ شوریدہ دلیں گربی دا گربی دسر شوریدہ شوریدہ جب بھی افسردہ افسردہ قدم لگزیدہ لگزیدہ اور سنے مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ سنجیدہ 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 ہوا پاکیزہ پاکیزہ سنجیدہ 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 مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ بسارت کھو گئی لیکن بسیرہ تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بسیرہ تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بسیرہ تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نہ دیدہ نہ دیدہ جب ہی اب سردہ اب سردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نہ دیدہ نہ دیدہ جب ہی اب سردہ اب سردہ افسردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ سبحان اللہ میرے عزیز جب اس کلام کو کوئی دل سے سنتا ہے مدینہ کا سفر ہے اور میں نہ دیدہ دیکھیں مدینہ کی یاد میں بندہ کھو جاتا ہے بالکل یہ ہے سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری اس دعا کو قبول کر لے کہ پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کو اس مقدس در کی زیارت کرا دے یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کو اس مقدس دربار کی زیارت کرا دے مکہ مکرمہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے بس انسان کی زندگی میں ایک بار چاہت ضرور ہوتی ہے مومن مسلمان بھائی بہن کی یہ چاہت پوری کر دے تو چلی دوستو ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے اس کلام کو پورا سنا ہے تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا جن ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں نے فرمائش کی تھی آپ کا دل سے شکریہ اور بہت ساری فرمائش پیچھے بھی روکی ہوئی ہے جو میں ابھی تک پوری نہیں کی ہے میں سے نراز نہ ہونا انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنانے کی انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں پانچو ٹائن کی نماز پڑھیں دل سے یار لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے زندہ کرام آتے میرے بھائیوں آنے والے ڈیم میں سے آپ بھائی جو پاکستان میں انٹری کر لیں گے پھر اس درگا پہ آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں